آج ملے گا ہر سوال کا جواب سوال نمبر ایک کہاں ہے ویرات سوال نمبر دو کیوں نہیں مل رہی کوئی خبر سوال نمبر تین کیا فینس کو کرنا ہوگا لمبا انتظار جی ہاں یہ تمام وہ سوال ہے جو آپ کے اور ہمارے ذہن میں چل رہے ہیں تمام کرکٹ فینس کے ذہن میں دوڑ رہے ہیں اور اگر ویرات کوہلی کے فینس کی بات کرے تو ویرات کوہلی کے فینس لگاتار اس انتظار میں ہیں کہ ویرات کوہلی کب آئیں گے اور میدان میں ایک بار پھر سے ان کے بلے کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا لیکن جیسا کی سوال نمبر پہلا تھا کہ کہاں ہے ویرات تو آپ کو بتا دیں کہ ویرات کوہلی بھارت میں ہے ہی نہیں جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے انگلینڈ کے خلاف ہو رہی ٹیسٹ سیریز میں ویرات کوہلی اب حصہ نہیں لیں گے یہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے لیکن ویرات کوہلی انگلینڈ میں ہے اور انگلینڈ میں وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دے کہ جب ویرات کوہلی ورلڈ کپ کے بعد ترنت چھٹی کے لیے لنڈن گئے تھے تو تب بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویرات کوہلی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سیٹل بھی ہو جائے یعنی کچھ سالوں بعد ویرات کوہلی وہاں سیٹل ہونے کی سوچ رہے ہیں تو ویرات کوہلی ان دنوں تو انگلینڈ میں ہے لیکن دوسرا سوال یہ کہ آخر کار انگلینڈ میں وہ کر کیا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دے کہ انوشکہ شرما کے ساتھ وہ ہیں اور جیسا کی خبر آ رہی تھی کہ انوشکہ شرما پرینٹ ہے اور ویرات کوہلی جلدی دوسرے بچے کے پتا بن سکتے ہیں تو انوشکہ شرما کے ساتھ وہ سمیں بیتا رہے ہیں ہاں انوشکہ شرما کی پرینٹسی میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ کامپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے ویرات کوہلی انوشکہ شرما کے ساتھ اچھا سمیں سپینٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انوشکہ کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہ ہو اب کیونکہ درشک یہ بھی جاننا چاہتے ہیں فینز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ویرات کوہلی اس ٹیسٹ سیریز کا تو حصہ نہیں ہے لیکن ابھی اور کتنا لمبا انتظار کرنا پڑے گا تو ہاں ہو سکتا ہے کہ لمبا انتظار کرنا پڑے فیلحال تو یہی ہے کہ اس ٹیسٹ سیریز میں نہیں کھیلیں گے لیکن باقی ہو رہے ٹورنمنٹ کا حصہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے اس پہ بھی ابھی سندے برقرار ہے لیکن آپ دیکھئے یہ کنفیوزن جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوئی یہ جو ویواد بنا یہ ویواد بنا کہاں سے تو ایک بار آپ کو بتاتے ہیں سلسلے وار طریقے سے کہ آخر کار یہ ویواد شروع کہاں ہوا لیکن اگر ایک لائن میں میں کہوں تو ہاں یہ ویواد خود ویرات کا شروع کیا ہوا ہے یعنی کی ویواد والا ویرات یہ ویرات نے ویواد کیسے شروع کیا اس کا کنفیوزن ہم آپ کو بتاتے ہیں جب انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریز شروع ہونی تھی تو اس سے ٹھیک پہلے یہ بلکل شعور تھا کہ ویرات کولی اس ٹیم میں ہوں گے اور لگاتار یہ ڈسکرشن کا مددہ بھی بنا ہوا تھا کہ آخر کار سینئر کی لاریوں کو موقع اتنا دیا جا رہا ہے تو جو ینگ بریگیڈ ہے اس کو موقع کب ملے گا اس کے بعد جب ہم پہلا میچ ہارے دو میچ کی چھٹی جو ہے انہوں نے پہلے ہی لے رکھی تھی لیکن اب وہ پوری ٹیس سیریز نہیں کھیلیں گے اور اس کا کنفرمیشن ویرات نے کسی کو بھی نہیں دیا یعنی کہ کسی کو بھی نہیں دیا اور بلکل یہ ریویل ہی نہیں کیا کہ آخر کار وہ اس ٹیس سیریز کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور دیکھیں یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ویرات کولی کو اس سیریز سے ٹھیک پہلے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ ان کو انگلینڈ جانا ہے اور ان کو اس ٹیس سیریز کا حصہ نہیں بننا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا اور یہاں تک کی بی سی سی آئے کو بھی یہ پتا ہے کہ آخر کار ویرات کولی کب تک نہیں میدان میں دکھیں گے لیکن بی سی سی آئے بھی کسی طرح کی کوئی تاریخ ابھی نہیں بتا رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جو کرکٹ فانس تھے کیونکہ یہ ٹیس سیریز کا پہلا میچ تھا وہ ہار چکے تھے تو کرکٹ فانس ویرات کولی کو مس کرنے لگے اور اس کے بعد اٹکلوں کے بازار جو تھے وہ گرم ہونے لگے اور فانس الگ لگ طرح کی باتیں کرنے لگے یہاں تک کی یہ ابواہ اڑ گئی کہ ویرات کولی کی مدر جو ہیں وہ بیمار ہیں اس وجہ سے ویرات کولی جو ہیں چھٹی لے کر اپنی ماں کی دیکھ بال کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ویرات کولی کے جو بھائی ہیں وکاس کولی انہوں نے سپشٹ کر دیا کہ ان کی ماں بیمار نہیں ہے اور ان کی ماں بلکل ٹھیک ہیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی میڈیا سے کہ کسی طرح سے ایسی خبریں نہ پھیلائی جائیں اور فانس سے بھی ریکویسٹ کی کہ ان کی ماں بلکل ٹھیک ہے اور اس طرح کی ابواہوں سے بچیں کیا کہا تھا وکاس نے وہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں وکاس نے اپنا جو پوسٹ شیئر کیا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ hello everyone i have noticed that there is the fake news about our mom's health has been circulating around let me clear that our mom is absolutely fit and fine تو اس کے بعد وکاس کولی نے مدھر بلکل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اٹکلوں پر ویرام لگیا لیکن ایک بار پھر سے یہ جو ویرات کولی کو لے کر تمام اسمنجس چل رہے تھے یہ جو انسول جی گتھی تھی ایک بار پھر سے اس کو ہوا کس نے دی ان کے پریے مطرے اے بی ڈیویلیرز نے جہاں اے بی ڈیویلیرز نے اپنے یوٹیوب چینل پر کچھ ایسا بول دیا جس کے بعد لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ کنفرم ہو گیا کہ آخرکار ویرات کولی کیوں absent ہے لیکن اے بی ڈیویلیرز کی یہ جو statement تھی اس نے فانس کو کہیں نہ کہیں ایک طرح سا satisfaction دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے ویرات کولی نہیں کھیل رہے اس کی ایک وجہ ہے تو اے بی ڈیویلیرز نے کیا کہا تھا اپنے یوٹیوب چینل پر وہ بھی آپ کو سناتے ہیں یعنی کہ اے بی ڈیویلیرز نے خود ہی سوال بھی اٹھا دیے خود ہی جواب بھی دے دیے انہیں یہ بول دیا statement دی کہ ہاں ویرات کولی دوسری بار پتا بننے والے ہیں اور ان کی پراریٹی جو ہے وہ فاملی ہے اور کسی کو اس بات کو لے کر اور جج نہیں کرنا چاہیے خیر ہم جج کر بھی نہیں رہے تھے لیکن اس کے بعد بھی سوال یہی اٹھتا ہے کہ ویرات کولی اگر اس وجہ سے انگلینڈ میں ہیں یا کہیں بھی ہیں تو اس وجہ کو بتانے میں کیا دکت تھی کوئی بھی اس کے لیے شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیولائز شخص ہوگا وہ اس چیز کے لیے ٹرول کرے گا کیونکہ ہر کسی کے اپنے اپنے پراریٹی ہوتی ہے ہر کسی کے اپنا اپنا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے تو ایسے میں ای بی ڈیویلیس نے یہ کہا لیکن اس کے بعد ترنت کچھ دنوں بعد ای بی ڈیویلیس اس بیان سے پلٹ جاتے ہیں ایک دم سے یوٹرل لے لیتے ہیں اور ایک بار پھر سے اس ویوات کو ہوا مل جاتی ہے اور ای بی ڈیویلیس کے یوٹرل لینے کا آخر مقصد کیا تھا کیا ان کو ویرات کولی نے کال کر کر یا کسی بھی طریقے سے یہ بتایا کہ آپ پلٹ ہماری پرسنل لائف جو ہے وہ باہر نہ بتائیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پرسنل لائف جو ہے وہ ریویل ہو کیونکہ ویرات کولی اور انوشکہ شرما دونوں ہی اپنی پرائیویٹ لائف جو ہے بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ نیجی طریقے سے جیتے ہیں کہیں بھی وہ اگر چھٹیوں پر جاتے ہیں تو جب سوشل میڈیا پر اس کی پکچر ڈالتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ کے بارے میں منشن کرے گی وہ کہاں پر ہیں تو اور آپ دیکھئے شادی بھی انہیں بہت ہی گپ چپ طریقے سے کی تھی اس کے بعد ان کی بیٹی ہوتی ہے بامی کا اس کا چہرہ وہ ابھی تک ہائیڈ کرتے ہیں وہ ان کا پرسنل کول ہے لیکن ہاں ویرات اور انوشکہ جیسے کی کپل ہے ویسا لگتا ہے اگر ہم یہاں سے ایسا فان دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں اپنی لائف کو بہت پرائیوٹلی جینا چاہتے اور اس میں کوئی ہرز بھی نہیں ہے لیکن جب آپ ایک سیلیبرٹی بن جاتے ہیں جب آپ کے اترے سارے کروڑوں فانس ہوتے ہیں تو آپ کا whereabouts یا پھر یہ کہیں کہ آپ ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ چیز بھی فانس کے لیے بہت زیادہ حیرانی والا تھا ابی ڈی ویلیز نے کیا کہا وہ بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ absolutely family comes first is a priority as i said on my youtube show also i made a terrible mistake at the same time and yeah sharing false information which was not true at all no one knows what's happening that's all i can do is wish him well یعنی کہ پہلے وہ بولتے ہیں اپنے youtube channel پر کہ ہاں ویرات کوھلی جو ہے وہ دوسرے بچے کے پتا بننے والے ہیں اس لیے وہ یہ سیریز سے لاپتا ہے لیکن اس کے بعد جو یوٹر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنی ہی بات سے مکڑ جاتے ہیں اپنی ہی بات کو جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جو میں نے وہ کہا تھا وہ غلط کہا تھا تو پہلی بات کہ اگر آپ اتنے اچھے دوست ہیں تو آپ کیسے کسی کے بارے میں اتنی بڑی غلط چیز بول سکتے ہیں کہ وہ دوسرے بچے کے پتا بننے والے ہیں کیونکہ یہ چیزیں وہ چھپتی نہیں ہیں تو آپ کیسے بول سکتے ہیں اور اگر ہم پچھلے کچھ مہینوں کی ویڈیوز دیکھیں تو ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ انوشکہ شرما وہ پراغنٹ ہے تو یہ بات کوئی چھپانے والی تھی نہیں اور اس کے بعد ابی ڈی ویلیس یوٹر لیتے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا غلط ہے مطلب انہوں نے یہ غلط کہا تھا کہ وہ دوسرے بچے کے پتا بننے والے ہیں انہوں نے کیا غلط کہا تھا یہ بات تو انہوں نے clear نہیں کی لیکن ہاں سچ یہ ہی ہے کہ انوشکہ شرما جو ہیں وہ پراغنٹ ہے اور ویرات دوسرے بچے کی پتا بننے والے ہیں اور اس لیے وہ انگلینڈ میں انوشکہ کے ساتھ ہے جو کی اچھی چیز ہے لیکن اب سب سے بڑا سوال ہمارا یہ ہے کرکٹ فانس کا یہ ہے وہ یہ کہ آخر کار ویرات کولی اتنا confusion create ہی کیوں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ویرات کولی کے نام پر تمام سسپنس جو ہیں وہ بنے رہتے ہیں اور اس پر کہیں نہ کہیں بی سی سی آئے بھی ذمہ دار ہے کیونکہ بی سی سی آئے کو یہ پتا ہے کہ ویرات کولی سیریز کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ پتا تھا لیکن بی سی سی آئے بھی اس سے پردہ نہیں اٹھا رہی تھی اور اس کے بعد ویرات کولی جو ہے وہ لگاتار اپنا سسپنس جو ہے وہ منائے رکھتے ہیں اور ایسا ویرات کولی کیوں کرتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ایسے کئی سارے سیلیبرٹیز ہیں آپ سپورٹس کی بات کر لے آپ ایٹرٹینمنٹ ورلڈ کی بات کر لے آپ باہر کے دیشوں کی بات کر لے وہاں پر اس طرح سے سسپنس کیا جاتا ہے کیونکہ آپ جب ایک یوں نو سوشل سیلیبرٹی ہیں آپ جب ایک ایسی سیلیبرٹی ہیں جس کے کروڑوں فینز ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تو آپ کا ایک connection بن جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں گاہے بگاہے آپ کے جو بھابنائیں ہیں وہ آپ کے فینز سے جوٹ جاتی ہیں اور فینز چاہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کس حال میں ہیں اس کا پتا دیتے رہے حالانکہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ پوری اپنی زندگی کھول کے رکھ دیں لیکن ہاں آپ کہاں ہیں آپ کھلیں گے نہیں کھلیں گے ایتنا جاننے کا حق ہر فین کو ہوتا ہے لیکن اب جو سوال تھے جو جواب تو آپ کو مل گیا لیکن چار جو مہتوپون چیزیں تھی وہ میں آپ کو بتا دوں وہ پہلی یہ تھی کہ انوشکا جو ہے انوشکا کے ساتھ ہی ویرات کو لی ہیں اور انوشکا کی پریگنسی میں کچھ کمپلیکیشن ہیں اس لئے ویرات کو لی سیریز کا حصہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اب ڈی ویلی نے جو بھی کہا تھا پہلے بیان میں وہ بلکل صحیح کرکٹ فین ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ویرات کو لی جہاں بھی رہے جس کے ساتھ بھی رہے اپنی فیاملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے اور ہاں ہم سب ان کو جلتی گراؤن پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں فلالتائیں باقی کی خبروں کے لی آپ بنے رہے ہمار ساتھ